اشہد ان محمد الرسول اللہ الکوسر نام اِنَّا آتَعَنَكَ الْكَوْسَرِ کے لفظ الْكَوْسَرِ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہِ نزول ابن مردوے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ سے نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے قلبی اور مقاتل بھی اسے مکی لکھتے ہیں اور جمہور مفسرین کا قول بھی یہی ہے لیکن حضرت حسن بسری اکرمہ مجاہد قطادہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں امام سیوتی نے اتقان میں اسی قول کو صحیح ٹھہرایا ہے اور امام نووی نے شرح مسلم میں اسی کو ترجیح دی ہے وجہ اس کی وہ روایت ہے جو امام احمد مسلم ابو دعود نسائی ابن ابی شیبہ ابن المنزر ابن مردوے اور بیحقی وغیرہ محدثین نے حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی تاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورہ کوسر پڑھی اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوسر کیا ہے لوگوں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے اس کی تفصیل آگے کوسر کی کشری میں آ رہی ہے اس روایت سے اس سورہ کے مدنی ہونے پر اس وجہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینے میں تھے اور ان کا یہ کہنا کہ ہماری موجودگی میں یہ سورہ نازل ہوئی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدنی ہے مگر اول تو انہی حضرت انس سے امام احمد بخاری مسلم ابو دعوت درمزی اور ابن جریر نے یہ روایات نکل کی ہیں کہ جنت کی یہ نہر یعنی کوسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں دکھائی جا چکی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ میراج حجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی تھی دوسرے جب میراج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس عطیعے کی نہ صرف خبر دی جا چکی تھی بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا تھا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ حضور کو اس کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ تیبہ میں سورہ کوسر نازل کی جاتی تیسرے اگر صحابہ کے ایک مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورہ کوسر کے نزول کی وہ خبر دی ہوتی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت میں بیان ہوئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی مرتبہ یہ صورت اسی وقت نازل ہوئی ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے باخبر صحابہ اس صورت کو مکی قرار دیتے اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے اس معاملے پر غور کیا جائے تو حضرت انس کی روایت میں یہ خلا صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی ممکن ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں اس کے دوران میں وحی کے ذریعے سے آپ کو متعلق کیا گیا ہو کہ اس مسئلے پر صورت کوسر سے روشنی پڑتی ہے اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہیں اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بزریعہ وحی اسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی اور اس کا اصل نزول فی الواقع کس زمانے میں ہوا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی اس عمر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دلشکن حالات سے سابقا درپیش تھا تاریخی پس منظر اس سے پہلے سورہ زہا اور سورہ علم نشرہ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی اور راستے میں حائل تھے مخالفت کا توفان ہر طرف برپا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھرساتیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے اثار نظر نہیں آتے تھے اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی حمد بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائی سورہ زہا میں فرمایا وَلَلْ آخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور یعنی ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور انقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے اور علم نشرح میں فرمایا کہ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَ اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں مگر ہم نے ان کے علر رغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے اور فَإِنَّا مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَ اِنَّا مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو انقریب یہ مسائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہِ کاؤسر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشنگوئی بھی فرمائی قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے قس اور بے یار و مددگار انسان کیسی ہو گئی ہے اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے بطر محمد مننا ابن جریر یعنی محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدد بعد وہ سوک کر پیوند خاک ہو جائے گا محمد بن عساق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار آس بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں وہ تو ایک ابتر یعنی جڑکٹے آدمی ہیں ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام دیوہ بھی نہ ہوگا شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معید بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا ابن جریر ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قاب بن اشرف مدینہ کا یہودی سردار مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ بھلا دیکھو تو سہی اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقایت کے منتظم ہیں بززار اسی واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سنبور المنبطر من قوم ہی کے الفاظ استعمال کیے تھے یعنی کمزور بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے ابن جریر ابن سعید اور ابن اساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحب زادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے پھر الگ ترطیب تین صاحب زادیاں امہ کلسوم رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ تھیں ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا پھر حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی اس پر آس بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی اب وہ ابتر ہیں یعنی ان کی جڑ کٹ گئی بعض روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آس نے کہا کہ محمد ابتر ہیں ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نکل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہیں تھی شمر بن عطیہ سے ابن عبی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینہ پن کا مظاہرہ عقبہ بن عبی معید نے کیا تھا عطا کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحب زادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لحب جس کا گھر بلکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا دوڑا ہوا مشرقین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بتر محمد اللیلہ آج رات محمد لاولد ہو گئے یا ان کی جڑکٹ گئی یہ تھے وہ انتہائی دلشکن حالات جن میں سورہ کوسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے اور ان کے شرق کو آپ نے علانیاں رد کر دیا تھا اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا کیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھیتے گئے تھے آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مدددار تھے اور مارے خدیڑے جا رہے تھے اس پر مزید آپ پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ توٹ پڑا تھا اس موقع پر عزیزوں رشتہ داروں قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسائیوں کی طرف سے ہمدردی اور تازیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھی جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا اس پر اللہ تعالی نے آپ کو اس مختصر کریم سورہ کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑکت جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کا پورا مفہوم ہماری زبان تو در کنار شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا یہ کسرت سے مبالغے کا سیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کسرت کے ہیں مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کسرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کسرت اور ایسی کسرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراد اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہو اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کسرت ہے دیباچے میں اس سورہ کا جو پس منظر ہم نے بیان کیا ہے اس پر ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈال کر دیکھئے حالات وہ تھے جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں قوم سے کٹ کر بیار و مددگار رہ گئے تجارت برباد ہو گئی اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو در کنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارہ نہیں کرتا اس لئے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی و نامرادی سے دوچار رہیں اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بے وقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھن گئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور کو بخشی گئیں اس میں نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ کو عطا کی گئیں اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادھے عام فہم عقل و فطرت کے مطابق اور جامع و حمگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور کا نام نامی چودہ سو برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ کی دعوت سے بلاخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علمبردار بن گئی جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر خیر اپنے اندر رکھتی ہے اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روح زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے بلکہ آپ کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے آپ کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا سارا سرماعہ افتخار ہی حضور سے اس کا انتصاب ہے یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لیں کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی عظیم نعمتیں بھی ہیں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہیں ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو ملے گا دوسرے نہر کوثر جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے گی ان دونوں کے متعلق اس قسرت سے احادیث حضور سے منقول ہوئی ہیں اور اتنے قسیر راویوں نے ان کو روایت کیا ہے کہ ان کی صحت میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں حوض کوثر کے متعلق حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے نمبر ایک یہ حوض قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا اور اس سخت وقت میں جبکہ ہر ایک الاتش الاتش کر رہا ہوگا آپ کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سہراب ہوگی آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے آپ کا ارشاد ہے وَحَوضٌ تُرَدُّ عَلَيْهِ اُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی بحوالہ مسلم کتاب السلات ابو دعود کتاب السنہ اَنَا فَرَتُكُمْ الْحَوضِ یعنی میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا بحوالہ بخاری کتاب الرقاق اور کتاب الفتن مسلم کتاب الفضائل اور کتاب التحارہ ابن ماجہ کتاب المناسق اور کتاب الزہد مسند احمد مرویات عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس وابو حریرہ اِنِّي فَرَتُ لَكُمْ وَنَا شَهِدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ الْحَوضِ الْآنِ یعنی میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں بحوالہ بخاری کتاب الجنائز کتاب المغازی کتاب الرقاق انسار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا فَسْبُرُوا حَتَّى تَلْقُونِ عَلَى الْحَوضِ یعنی میرے بعد تم کو خود غرزیوں اور اقربہ نوازیوں سے پالا پڑے گا اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو بحوالہ بخاری کتاب مناقب الانسار و کتاب المغازی مسلم کتاب الامارہ ترمزی کتاب الفتن اَنَا يَوْمُ الْقِيَامَتِ اِنْدَا عَقْرِ الْحَوضِ یعنی میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا بحوالہ مسلم کتاب الفضائل حضرت ابو برزہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے انہوں نے کہا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں بار بار سنا ہے جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے بحوالہ ابو دعوت کتاب السنہ عبداللہ بن زیاد خوض کے بارے میں روایات کو جھوٹ سمجھتا تھا حتیٰ کہ اس نے حضرت ابو برزہ اسلمی برا بن عازب اور عائز بن عمر کی سب روایات کو جھٹلا دیا آخر کار ابو سبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاز سے سن کر نقل کی تھی اور اس میں حضور کا یہ ارشاد درش تھا کہ اَلَا اِنَّا مَوْعِدُكُمْ حَوضِ یعنی خبردار رہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے بروایت مسند احمد مرویات عبداللہ بن عمر بن عاز نمبر دو اس حوض کی وسط مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلہ یعنی اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے سنعات تک یا ایلہ سے ادن تک یا امان سے ادن تک طویل ہوگا اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلہ سے حجفہ یعنی جدہ اور رابق کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے بروایت بخاری کتاب الرقاق ابو دعوت التیالسی حدیث نمبر نو سو پچانوے مسند احمد مرویات ابو بکر صدیق و عبداللہ بن عمر مسلم کتاب التحارہ و کتاب الفضائل ترمزی عبواب صفت القیامة ابن ماجہ کتاب الزہد اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا واللہ عالم بالسواب نمبر تین اس حوض کے متعلق حضور نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر جس کا ذکر آگے آ رہا ہے سے پانی لاکر ڈالا جائے گا یقش خبو فیہ مزابان من الجنہ اور دوسری روایت میں ہے کہ یق تو فیہ مزابان یمدانہ من الجنہ یعنی اس میں جنت سے دو نالیاں لاکر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی بحوالہ مسلم کتاب الفضائل ایک اور روایت میں یفتہو نحرم من القوسر الالخوض یعنی جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس خوض کی طرف کھول دی جائے گی بروایت مسلم احمد مرویات عبداللہ بن مسعود نمبر چار اس کی کیفیت حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے اور بعض روایات میں ہے کہ چاندی سے اور بعض میں برف سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سہراب نہ ہوگا یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بکسرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں بحوالہ بخاری کتاب الرقاق مسلم کتاب التحارہ و کتاب الفضائل مسند احمد مرویات ابن مسعود ابن عمر و عبداللہ بن عمر بن العاص ترمزی عواب صفت القیام ابن ماجہ کتاب الزہد ابو تعود تیالسی حدیث نمبر نو سو پچانوے اور دو ہزار ایک سو پینتیس نمبر پانچ اس کے بارے محضور نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ دی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور ہو یہ مضمون بھی بکسرت روایات میں بیان ہوا ہے بحوالہ بخاری کتاب الرقاق کتاب الفتن مسلم کتاب التحارہ کتاب الفضائل مسند احمد مرویات ابن مسعود و ابو حریرہ ابن ماجہ کتاب المناسق ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے اس میں حضور فرماتے ہیں اَلَا وَإِنِّي فَرْتُكُمْ الْحَوزِ وَقَاسُرُ بِكُمْ الْأُمَمْ فَلَا تَسْوَدُّوْ وَجْحِي اَلَا وَإِنِّي وَمُسْتَنْقِزُ وَنَاسُمْ مِنِّ وَقُولُ يَا رَبِّ اَسْحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَعْدَكُ یعنی خبردار رہو میں تم سے آگے حوز پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا اس وقت میرا مو کالا نہ کروانا خبردار رہو کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے میں کہوں گا کہے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرال کام کیے ہیں ابن ماجے کی روایت ہے یہ الفاظ حضور نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے نمبر چھے اسی طرح حضور نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا میں کہوں گا کہ اے رب یہ تو میرے ہیں میری امت کے لوگ ہیں جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں بہوالہ بخاری کتاب المساقات کتاب الرقاق کتاب الفتن مسلم کتاب التحارہ کتاب السلات کتاب الفضائل ابن ماجے کتاب الزہد مسند احمد مرویات ابن عباس اس حوض کی روایات پچاس سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری بات کا عنوان ہی یہ باندھا ہے بابن فی الحوض بقول اللہ انہا عطینا کل کفر اور حضرت انس کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور نے کفر کے مطالق فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی جنت میں کفر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی اس کا ذکر بھی بکسرت روایات میں آیا ہے حضرت انس سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں اور بعض روایات میں سراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ میراج کے موقع پر حضور کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے اس کی تہ کی مٹی مشکِ اسفر کی تھی حضور نے جبریل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ نہر کوسر ہے جو آپ کو اللہ تعالی نے عطا کی ہے برعوایت مسند احمد بخاری مسلم ابو دعوت ترمزی ابو دعوت تیالسی اور ابن جریر حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا کوسر کیا ہے آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالی نے مجھے جنت میں عطا کی ہے اس کی مٹی مشک ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے برعوایت مسند احمد ترمزی ابن جریر مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے نہر کوسر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا اس کی تہمے کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوسر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں وہ موتیوں اور ہیروں پر بہ رہی ہے یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہمے یہ جواہر پڑے ہوئے ہیں اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے برعوایت مسند احمد ترمزی ابن ماجے ابن ابی حاتم دارمی ابو دعوت تیالسی ابن المنصر ابن مردویہ ابن ابی شہبہ اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ کے ہاں تشریف لے گئے وہ گھر پر نہ تھے ان کی اہلیہ نے حضور کی توازو کی اور دوران گفتگو ارز کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوسر ہے آپ نے فرمایا ہاں اور اس کی زمین یاقوت مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے برعوایت ابن جریر ابن مردویہ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر تعداد روایات کا موجود ہونا اس کو تقویت پہنچاتا ہے ان مرفوع روایات کے علاوہ بکسرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوسر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت انس بن مالک حضرت عائشہ مجاہد اور ابو العالیہ کے اقوال مسند احمد بخاری ترمزی نسائی ابن مردویہ ابن جریر اور ابن ابی شہبہ وغیرہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرُ پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اس کی مختلف تفسیریں مختلف بزرگوں سے منقول ہیں بعض حضرات نے نماز سے مراد پنج وقتہ فرض نماز لی ہے بعض اس سے بقریت کے نماز مراد لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے اسی طرح وَنْحَر یعنی نحر کرو سے مراد بعض جلیل قدر بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باننا ہے بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا ہے بعض کا قول یہ ہے کہ افتتاح نماز کے وقت اور رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے اٹھ کر رفیدین کرنا مراد اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقریت کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے لیکن جس موقع محل پر یہ حکم دیا گیا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب سریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی جب تمہارے رب نے تم کو اتنی کثیر اور عظیم بھلائیاں تا کی ہیں تو تم اسی کے لئے نماز پڑھو اور اسی کے لئے قربانی کرو یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا تھا جب مشرقین قریش ہی نہیں تمام عرب کے مشرقین اور دنیا بھر کے مشرقین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے پس حکم کا منشاہ یہ ہے کہ مشرقین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو کہ تمہاری نماز بھی اللہ ہی کے لئے ہو اور قربانی بھی اسی کے لئے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا قل اِنَّا سُلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِزَالِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یعنی اے نبی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سرِ اطاعت جھکانے والا ہوں سورہ الانعام آیات ایک سو باسٹھ اور ایک سو ترے سٹھ یہی مطلب ابن عباس عطا مجاہد محمد بن قاب القردی زحاق ربی بن انس عطا الخراسانی اور بہت سے دوسرے اقابر مفسرین رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے بروایت ابن کثیر البتہ یہ بات اپنی جگہ بلکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقریت کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر کہ آیت انہ سلاتی ونسکی اور آیت قصول لے ربکا ونحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا ہے آپ نے خود بھی یا مل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے نہ اس کی شان نزول ہے بلکہ ان آیات سے حضور کا استمبات ہے اور آپ کا استمبات بھی وہی کی ایک قسم ہے اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَرُ تمہارا دشمن ہی جڑکٹا ہے دشمن اصل میں لفظ شانِ اَكَا استعمال ہوا ہے شانِ شَان سے ہے جس کے معنی ایسے بوس اور ایسی عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدفلوکی کرنے لگے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو یعنی اور اے مسلمانوں کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو بس شانِ اکہ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر ترہ ترہ کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو جڑ کٹا ہے ہوالابتر وہی ابتر ہے فرمائے گیا ہے یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے لیکن حقیقت میں ابتر وہ خود ہے ابتر کی کچھ تشریف ہم اس سے پہلے اس سورہ کے دیباچے میں کر چکے ہیں یہ لفظ بطر سے ہے جس کے معنی کٹنے کے ہیں مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے حدیث میں نماز کی اس رکت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکت نہ پڑھی جائے بوتیرہ کہا گیا ہے یعنی اکیلی رکت ایک اور حدیث میں ہے کلو امرن زی بالن لا یبدعو فیہ بحمد اللہ فہو ابتر یعنی ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے اسے کوئی استحقام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں ذرائع و وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں وہ بھی ابتر ہے جو آدمی اپنے کمبے برادری اور آوان و انسوار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوہ باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نامنشان ہو جاتا ہے قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے دشمن ابتر ہیں یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا بلکہ درحقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشینگوئیوں میں سے ایک پیشینگوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی جس وقت یہ پیشینگوئی کی گئی تھی اس وقت لوگ حضور ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑ سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامبر تھے کامیاب تھے مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے عوان و انصار موجود تھے تجارت کے اجارہ دار اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب سن پانچ ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پہ چڑھ آئے تھے اور حضور کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھوٹ کر مدافعت کرنی پڑی تھی یا تین ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سن آٹھ ہجری میں جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مدددار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتیار ڈال دینے پڑے ایک سال کے اندر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ کے دشمن بلکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے پھر وہ ایسے بے نام انشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا آس بن وائل یا اقبہ بن ابی معید وغیرہ آداء اسلام کی اولاد میں سے ہے اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ اس کے اصلاف یہ لوگ تھے اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتصاب کو باعث سے عز و شرف سمجھتے ہیں کوئی سید ہے کوئی علوی ہے کوئی عباسی ہے کوئی حاشمی ہے کوئی صدیقی ہے کوئی فاروقی کوئی عثمانی کوئی زبیری اور کوئی انساری مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں موسیقی مولایا صلی واسلیم دائما ابادا على حابی بکا خیل الخلق كلی بمولایا صلی واسلیم دائما موسیقی موسیقی